اسلام علیکم سٹوڈنٹ بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا آج ہم ایڈی ایس پارٹ ون اور گینی کیمسٹری میں سیچوریٹڈ ہائٹرو کاربن کے چیپٹر میں سے بیٹا نائٹریشن وارا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے نائٹریشن بیٹا سب سے پہلے ہم نائٹریشن کی ڈیفنیشن جو ہے وہ سٹڈی کریں گے the substitution reaction in which one hydrogen of alkanes is replaced by a nitro group بیٹا نائٹرو گروپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نائٹرو گروپ کی پہچان ہوتی ہے NO2 NO2 is called nitration بیٹا ایسا reaction جس میں الکین کی ایک ہائٹرو جن کو ہم replace کر دیتے ہیں نائٹرو گروپ کے ساتھ اس reaction کو ہم کہتے ہیں نائٹریشن reaction بیٹا جب الکین جو ہے وہ ان کی ہم نائٹریشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو product produce ہوتی ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں نائٹرو الکین نائٹرو الکین کب بنتی ہے بیٹا جب ہم ایک mixture لیتے ہیں الکین کا ہم مکسر لیتے ہیں الکین کا اور بیٹا اور نائٹری کے سڑ کے ویپرز کا ان دونوں کو mix کرتے ہیں ہم اور 400 سے 500 ڈگری celsius temperature پہ بیٹا ہم ان کو heat کرتے ہیں metal tube کے اندر تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو product بنتا ہے وہ نائٹرو الکین بنتا ہے یعنی کہ ہم نے الکینز لینی ہے اور نائٹری کے سڑ کے ویپرز لینے ہیں metal tube میں ان کو ڈال کے ہم نے 400 سے 500 ڈگری celsius تک heat کرنا ہے تو ہمارے پاس بیٹا جو product بنے گی وہ کونسی ہوگی وہ نائٹرو الکین ہوگی جتنے کاربن والا بیٹا آپ الکین لیں گے اتنے کاربن والا نائٹرو الکین بانجے گا اب بیٹا یہ جو نائٹرو گروپ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ نائٹرو گروپ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے بیٹا یہ نائٹرو گروپ ہمیں ہمیشہ حاصل ہوتا ہے نائٹریک ایسرٹ سے ٹھیک ہے یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے نائٹریک ایسرٹ سے ایچ این او تھری سے تو نائٹری کے ساتھ جو ہے نا بیٹا ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ریاکشن کو سٹڈی کر لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ بیٹا ریاکشن کروایا ہے ہم نے میتھین لی میتھین کا ہم نے نائٹری کے ساتھ سے ریاکشن کروایا فور ففٹی ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا ملا نائٹرو میتھین ملی پلاس وارٹر ملا اب بیٹا ہم نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ ریاکشن جو ہے وہ یہ ہوا کیسے ہے نائٹرو میتھین کیسے بنی ہے بیٹا آپ لوگوں کے سامنے یہ ایچ این او تھری کی سٹڈکچر میں نے اوپن کر کے لکھی ہوئی ہے بیٹا میتھین کی سٹڈکچر بھی ہم نے جو ہے وہ اوپن کر کے لکھی ہوئی ہے کہ یہ سی ایچ فور ہوتا ہے اور اچھا کاربن جو ہے وہ چار ہائیڈروجن کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنائے ہوئے ہیں اب بیٹا اس کی ایک ہائیڈروجن اور ایچ این او تھری سے ایک او ایچ یہ آپس میں مل کر بیٹا یہاں پہ وارٹر بنا دیتے ہیں اور اس وارٹر مولیکل کو ہم نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر دیا کہ یہ وارٹر مولیکل بنا اور اس کو ہم نے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر دیا اب اس کے بعد بیٹا وارٹر مولیکل جب ریلیز ہو گیا تو اس کے بعد بیٹا یہاں سے جیسے ہی وارٹر مولیکل ریلیز ہو گا تو یہ این او ٹو گروپ رہ جائے گا بیٹھے کے این او ٹو گروپ جو ہے نا مجھا کے اس کاربن سے بونڈ بنا لے گا جس کا بونڈ بریک ہو رہا تھا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا نائٹرو میتھین یہ ہمارے پاس بن جائے گا نائٹرو میتھین اس کے بعد بیٹھا اگر ہم یہی ریاکشن ایتھین کے ساتھ کروائیں تو ایتھین کے ساتھ بیٹھا یہی سیم ریاکشن ہوگا سنگل بونڈ 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 سنگل بون� کا یہاں پہ چانس بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ سی ای تھری این او ٹو آل سو فارم اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اگر وہ ایتھین جو ہے وہ چین میں بیٹا ٹوٹ جاتی ہے ایتھین کی جو چین ہے اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ ہم نے سی ای تھری سنگل بونڈ سی ای تھری اگر یہ چین جو ہے بیٹا وہ بریک ہو جاتی ہے تو یہ نائٹری کے سر سے اس کا ریاکشن ہوگا اور ہمیں پروڈکٹ جو ملے گی وہ نائٹرو میتھین مل سکتی ہے اس کیس میں اگر یہ چین آپس میں ٹوٹ جائے یعنی دو کاربن ہیں ایتھین میں دونوں درمیان میں الاد الاد ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نائٹرو میتھین جو ہے وہ مل سکتی ہے تو یہ ریاکشن جو ہے بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نائٹریشن کیسے ہوتی ہے اس کے بعد بیٹا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے میتھین لی تھی تو ہمیں ایک ہی پروڈکٹ ملا تھا نائٹرو میتھین لیکن جب ہم نے ایتھین لی ہے تو بیٹا ہمیں نائٹرو ایتھین بھی ملا ہے ٹھیک ہے اور نائٹرو میتھین بھی ملا ہے اس کا مطلب دو پروڈکٹ بن گئے ہیں اگر ہم پروپین لیں گے تو بیٹا ہمارے پاس پروڈکٹ کی تداد بڑھ جائے گی پھر ہمیں نائٹرو میتھین بھی ملے گا نائٹرو ایتھین بھی ملے گا اور پھر ہمیں نائٹرو پروپین بھی ملے گا اور نائٹرو پروپین میں ہمیں ون نائٹرو پروپین بھی ملے گا اور ٹھو نائٹرو پروپین بھی ملے گا اس طرح بیٹا جس جس طرح آپ number of carbon atom alkane میں بڑھاتے جائیں گے اسی طرح nitration کی products میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ہم نے یہاں پہ ایک equation type لکھی ہے کہ number of carbon atoms is directly proportional to the number of products کہ جتنے زیادہ کاربن ہم بڑھاتے جائیں گے الکین کے اندر اتنے ہی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی جو نائٹریشن کے پروڈکٹ ہوں گے الکین کے ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی تو یہ بیٹا نائٹریشن ہے اس کو آپ نے پریپیئر کر لینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس بیٹا نیکسٹ ریاکشن ہے وہ ہے سلفونیشن سلفونیشن بیٹا یہ بھی سبسیٹیوشن ریاکشن ہے جس میں ایک ہائیڈروجن بیٹا جو ہے نا وہ الکین کی ریپلیس ہو جاتی ہے سلفونک ایسڈ گروپ سے سلفونک ایسڈ گروپ کو بیٹا ہم کہتے ہیں ایسو تھری ایچ کو ہم سلفونک ایسڈ گروپ کہتے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم سلفونیشن کرتے ہیں تو ہم استعمال کس کا کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ایچ ٹو ایسو فور کا یعنی ہم سلفیوری کے ایسڈ کا بیٹا ہے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں سلفیوریک ایسرڈ سے ہمیں یہ اسو 3 ایچ گروپ ملتا ہے یہ بعد آپ نے یاد رکھنی ہے سلفونیک ایسرڈ گروپ اس کو الکین کے ساتھ جوڑ دینا کیسے جوڑیں گے الکین کی ہائیڈرجن کو ریموف کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ سلفونیک ایسرڈ گروپ لگا دیں گے اور یہ سلفونیک ایسرڈ گروپ کہاں سے ملے گا یہ ہمیں ملے گا سلفیوریک ایسرڈ سے تو بیٹا یہ ہے سلفونیشن بیٹا کروانے کے لئے ہمیں زیادہ تیمپریچر نہیں چاہیے سلفونیشن کروانے کے لیے جو ہے نا وہ ہم موڈریٹ تیمپریچر یعنی 50 to 60 ڈگری سیلسیس پہ یہ ریاکشن کروا سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں جو سلفونی کیسڈ گروپ ہے وہ سلفیوری کیسڈ سے ملے گا تو ہمیں اس ریاکشن کو کروانے کے لیے کیا کریں گے ہم الکین کو مکس کر دیں گے فیومنگ سلفیوری کیسڈ کے ساتھ سلفیوری کیسڈ کے فیومز کے ساتھ ہم الکینز کو ریاکٹ کروائیں گے 50 to 60 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پہ تو بیٹا سلفونیشن ہو جائے گی ریاکشن کا طریقہ کار بھی پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ پوائنٹ کیا ہے کہ بیٹا لور الکینز جو ہیں وہ یہ ریاکشن نہیں کریں گے لور الکین میں بس دو الکینز ہیسی پائی جاتی ہیں جو یہ ریاکشن نہیں کرتی ہیں ان میں میتھین آ جاتی ہے اور ان میں ایتھین آ جاتی ہے میتھین آ جاتی ہے اور ان میں ایتھین آ جاتی ہے یہ دونوں بیٹا اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتی ہیں اب بیٹا ہم نے یہاں پہ بیوٹین لیا ہوا ہے چار کاربن والا الکین بیوٹین بیوٹین میں بیٹا ہمارے پاس سی اے تھری سنگل بونڈ سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ تھا اب بیٹا اس سی ای تھری گروپ کو میں نے جو ہے نا وہ CH2 single bond CH کر کے لکھا ہے CH2 single bond H کر کے یعنی کہ ایک ہارٹوجن کو میں نے علیدہ کر دیا اور یہ بیٹا جو میں نے لکھا یہ H2SO4 کو میں نے اس طرح لکھا ہوئے H2SO4 کو لکھنے کا طریقہ بیٹا جو ہے وہ صرف ہم نے چین کر دیا کیوں ایسا لکھا ہے کہ ہمیں H3H جو ہے جو ہمارا گروپ ہے سلفونی کے اثر گروپ وہ ہمیں علیدہ سے مل جائے سلفونی کے اثر گروپ ہے اور یہ بیٹا او ایچ ہے اب بیٹا ریاکشن جب ہوگا تو ریاکشن کے دوران اس سلفوری ایسڈ سے یہ او ایچ جو ہے وہ آئے گا اور الکین کا یہ ایک ہائیڈروجن جس کو ہم نے کہا کہ ہم ریپلیس کرنا جا رہے ہیں دونوں آپس میں مل کر ووٹر بنا دیں گے اور ووٹر کی فورمیشن کے ساتھ بیٹا کیا ہوگا کہ اب یہ دونوں جب ریموو ہو جائیں گے تو یہ جو SO3H گروپ ہے یہ اس کاربن سے جا کے اٹیچ ہوگا جس کا بون بریک ہوا ہے تو بیٹا یہ ہمارے پاس بن جائے گا بیوٹین سلفونک ایسڈ یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا بیوٹین سلفونک ایسڈ بن جائے گا اب بیٹا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے یہ ہمارے پاس بیوٹین سلفونک ایسڈ بن گیا اسی طرح پروپین فینٹین ہیکزین بیٹا اس طرح یہ ریاکشن سارے کرتے جائیں گے اب اس ریاکشن کی اہمیت کیا ہے ہم یہ ریاکشن کرواتے کیوں ہیں بیٹا الکائل سلفونک ایسٹ جو ہوتے ہیں یہ ڈیٹرجنٹ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں یہ ڈیٹرجنٹ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ڈیٹرجنٹ کو ہم بیٹا استعمال کرتے ہیں واشنگ کے لیے کپڑوں کو واش کرنے کے لیے ہم ڈیٹرجنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو جتنے بھی سنثیٹک بیٹا ڈیٹرجنٹ ہیں سنثیٹک ڈیٹرجنٹ ہیں وہ سارے سارے بنزین سلفونک ایسڈ کے سالٹ ہوتے ہیں الکائل بنزین سلفونک ایسڈ کے سالٹ ہوتے ہیں سالٹ کیسے بنتا ہے جب ایک ایسڈ کسی بیس سے ریاکشن کرتا ہے اب بیٹا ایک ایسڈ کا کام ہوتا ہے چونکہ ہم کہہ رہے ہیں سلفونک ایسڈ گروپ یا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دسیز دا بیوٹین سلفونک ایسڈ تو بیٹا ایسڈ کا کام ہوتا ہے پروڈون ڈونیٹ کرتا ہے جب وہ پروڈون ڈونیٹ کرتا ہے تو اس پروڈون کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پر میٹل لگا دیں تو وہ سولڈ بن جاتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں اگر ہم سوڈیم میٹل کو اس ہائیڈروجن سے ریپلیس کرتے ہیں تو یہ بیٹا ہمارے پاس آجے گا سوڈیم کا سولڈ ٹھیک ہے اور اگر ہم پوٹاشیم میٹل کو ریپلیس کریں تو یہ پوٹاشیم سولٹ آف سلفونی کے سڈ آجے گا اب بیٹا ڈیبینڈ کرتا ہے کہ سلفونی کے سڈ کون سے ہے تمام سلفونی کے سڈ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں سنتھیٹک ڈیٹرجنٹ بیٹا وہ الکائل بنزین سلفونی کے سڈ کے سوڈیم یا پوٹاشیم سولٹ ہوتے ہیں الکائل بنزین سلفونی کے سڈ کے سوڈیم یا پوٹاشیم سولٹ ہوتے ہیں بیٹا یہاں پہ ہم نے اس کی ایک structure لکھی ہوئی ہے کہ بنزین کے اوپر الکائل گروپ لگا ہو تو یہ الکائل بنزین ہو گئی اور بنزین کے اوپر ہی سوڈیم سالٹ آف بنزین سلفونی کے اصد ہو جائے گا اور اگر ہم نے الکائل گروپ اور اسوڈیم ایس دونوں ہی بنزین کے اوپر لگائے ہیں تو بیٹا یہ کیا بن گیا یہ سوڈیم سالٹ آف الکائل بنزین سلفونی کے اصد بن گیا اب اس میں وہ کہتا ہے کہ آر کیا ہو سکتا اور جو ہے بیٹا وہ ہائر لارجر گروپ ہونا چاہیے یعنی کم سے کم نو کاربن والا الکائل گروپ ہم یہاں پہ لگائیں گے یا نو کاربن والے سے زیادہ کاربن والا الکائل گروپ ہم یہاں پہ لگائیں گے اب بیٹا یہ لانٹری ورک میں استعمال ہوتا ہے اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ڈیٹرجن بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹرجن کہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں لانٹری ورک میں استعمال کیے جاتے ہیں اب بیٹا ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہم پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا ہم سوپ استعمال کرتے تھے واشنگ کے لئے آج کل ہم ڈیٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں ڈیٹرجنٹ جو ہے نا ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوپ جو ہے اس کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں سوفٹ وارٹر چاہیے اگر ہارڈ وارٹر سے ہم واشنگ کریں گے تو سوپ جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اس کے ویسٹ ہونا شروع ہوتا ہے کیوں کہ ہارڈ وارٹر میں کیلشیم اور میگنیشیم کے آئینز ہوتے ہیں جو سوپ سے سکم بنا دیتے ہیں اس سکم کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سوپ ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھا باتا تو ہمیں زیادہ سوپ استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیٹرجنٹ جو ہے بیٹا ان کے اندر جتنے بھی آئینز ہیں وہ کیلشیم کے آئینز ہوں وہ میگنیشیم کے آئینز ہوں آئرن کے آئینز ہوں وہ سوڈیم کے آئینز ہیں یا وہ پٹاشیم کے آئینز ہیں وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئینز پانی میں حل ہوں گے تو لیٹرجنٹ اپنا ایکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہم بیسٹے جو ووٹر سے سوپ سے بچ جاتے ہیں اس سے ہمارا سوپ زیادہ استعمال نہیں ہوگا تو ہم لیٹرجنٹ کو بیٹا جو ہے نہ وہ سوپ کے اوپر پریفر کر لیتے ہیں کہ سوپ کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اگر ووٹر ہارڈ ہے تو سوپ زیادہ استعمال ہوگا وہ ویسٹ ہو جائے گا سارا سوفٹ تو اگر ہم ڈیٹرجنٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہارڈ ووٹر ہے یا سوفٹ ووٹر ہے یہ اپنا کام کر سکتے ہیں یہ اپنا ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا بیٹا اللہ حافظ